سب آپ کیسے دیکھتے ہیں پوری صورتحال کو آگے جگہ پھر کیا ہوگا یہ فیصلہ پھر ابھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا کیا دیکھتے ہیں جی میں طیب صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ اب بال جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہی ہے کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ کے سامنے جائے گا اور سپریم اور سپریم کورٹ کے سامنے دو بہت بڑے جو پرابلمز اس فیصلے میں نظر آئیں گے وہ دونوں سبسٹانٹیف لا کے قویشنز بھی ہیں لیکن پروسیجرل ایشو بھی ہے کہ کس طریقے سے پشاور ہائی کورٹ نے جوریزڈکشن ازیوم کی اگر آپ کو یاد ہو تو جب آروز کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے جوریزڈکشن ازیوم کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آرڈر کو سسپنٹ کیا تھا اس کے اوپر جسٹس کازی فاندیسہ کے جو ریمارکس تھے وہ بڑے کلیر تھے وہ یہ تھے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آرڈر کو سسپنٹ نہیں کر سکتی سپیشلی وہ آرڈر جس کی ٹیرٹوریل لیمٹیشن اس پروونس تک کی نہیں ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے جوریزڈکشن ازیوم کی تھی اس کے اوپر پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا اگر تو پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کا جہاں تک سوال آتا ہے لیکن کیونکہ اس کے اوپر سبسٹانٹیف قویشن آف لاو بھی ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں گے اب میں آپ کو یہ ضرور پتا دوں کہ لگتا یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ ایک تو جو ہم نے کنفیوجن دیکھی ہے ان دی لاسٹ کپل آف منٹس کے ایک سنگل بینچ جو ہے وہ پہلے بیٹ رسٹور کر دیتا ہے پھر سسپنٹ کر دیتے ہیں اسی آرڈر کو اور پھر آج کا فیصلہ ہے تو پشاور ہائی کورٹ کی میں بھی ایک کنفیوجن نظر آ رہی ہے جو سپریم کورٹ اس کو سٹریٹن اپ کرے گی لیکن آج کا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اندر میں نے جو میرا لیگل انالیسز ہے اس میں یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے شاید سیکشن ٹو زیرو ایٹ آف الیکشنز ایکٹ اور سیکشن ٹو فیفٹین فور کو صحیح طرح انٹرپرٹ نہیں کیا دیکھیں سیکشن ٹو زیرو ایٹ ہے وہ کہتا ہے کہ آپ دو لاکھ روپے کا فائن لگا سکتے ہیں جس نے اپنے انٹرپارٹی الیکشنز ٹائم پے اور ایس پر پروسیجر نہیں کروائے اس کو کہتے ہیں پیکیونری یہ ایک فائن ہے اور ایک پیکیونری جوریس ڈکشن ہے جو فائن امپوز ہو گیا لیکن سیکشن ٹو فیفٹین فور جو ہے اس کو آپ نے ڈیفرنٹلی ریڈ کرنا ہے اور جو سیمبل ہے وہ ٹو زیرو ایٹ سے نہیں ملتا کسی پارٹی کو وہ سیکشن ٹو فیفٹین فور سے ملتا ہے اور جس میں بڑا کلیرلی لکھا ہے کہ یہ جوریس ڈکشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے لیکن آج جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اس بات کے اوپر فوکس تھا کہ آپ نے دو لاکھ روپے کا فائن تو کیا نہیں یا آپ دو لاکھ روپے کا فائن کر دیتے لیکن ہائی کورٹ شاید یہ ریڈ نہیں کر پائی کہ سیکشن ٹو زیرو ایٹ اور ٹو فیفٹین دونوں جو ہے وہ الگ دو ایک الگ کلاوزز ہے دوسری بات یہ کہ دیکھیں پرسیجرل لیپس کبھی بھی ویٹی ایٹ نہیں کرتا سبسٹانٹیو لاو کو یعنی کہ ایسے پسیجرل لیپس کے شو کاز نوٹس ایشو نہیں ہوا اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھر سیکشن ٹو فیفٹین فور ڈاز نوٹ کم انٹو پلے تو میرے خیال میں سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی اور سپریم کورٹ کے پاس دونوں سبسٹانٹیو اور پسیجرل ایشوز آئیں گے یائی صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی اسی حوالے سے یہ جو مظاہر نکوی صاحب نے استیفہ دیا جسٹس مظاہر نکوی صاحب نے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آپ کا کیا کومنٹ دیکھیں جو آج جو مظاہر نکوی صاحب کا استیفہ اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو جیسے طیب صاحب نے بڑا اچھی طریقے سے آپ سمجھایا بھی کہ دیکھیں اتنی سیریس الیگیشنز ایک ہائیس کورٹ کے ایک جج جو لاہور ہائی کورٹ میں بھی رہے اور پھر سپریم کورٹ میں بڑا عرصہ انہوں نے گزارا اور ان پر الیگیشنز بہت ہی سیریس کرپشن کی لگی اور ان کا پھر اس طریقے سے ایک دن پہلے ریزگنیشن دے دینا تو دیکھیں اگر تو اس کی وجہ سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل اب ان کے خلاف پروسیکیوٹ اگر نہیں کر سکتی تو پھر اور اگر کوئی اب ڈسپلینری یا کوئی پروسیڈنگز ان کے خلاف نہیں ہو سکتی تو میرے خیال میں یہ تو پھر جسٹس کے بالکلی اگینسٹ ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ جو ہے وہ پولیٹیشنز ہو بیوروکریٹس ہو ٹیکنوکریٹس ہو بزنس مین ہو جو مرضی آجائے اس کا اعتصاب اور انصاف ہائیس کورٹ میں ہوتا ہے لیکن اپنا جج ایک دن پہلے ہی جو ہے وہ استیفہ دے دے تو پھر آپ کچھ نہ کر پائے تو لیکن جیسے طیب صاحب نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ ہے کہ نیب جو ہے وہ پروسیکیوٹ ضرور کر سکتا ہے لیکن اب وہ آگے آکے پتا چلے گا کہ گورنمنٹ کتنی سیریس ہوگی ایک فارمر جج کو پروسیکیوٹ کرنے میں لیکن ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ بھی ضرور نظر آیا کہ شاید جو پروسیڈنگز جس طریقے سے کی گئی جس ہیسٹ میں کی گئی جس تیزی میں کی گئی اور جس طرح کی باتیں کچھ آئیں لگتا یوں ہے کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان آنربل سپریم کورٹ آف پاکستان ان پروسیڈنگز کو بہتر انداز میں کر سکتی تھی تا کیونکہ انڈ میں سپریم کورٹ کی ریپوٹیشن بھی ایڈ سٹیک تھی خاص طور پہ آج جو سٹیک کی پروسیڈنگز میں کہا گیا کہ جو کمپلیننٹ ہیں ان کو بھی ریسپونڈنٹ بنا دیا جائے اور وہ بھی عدالت میں آئے تو اور جس کے اوپر جج صاحب کے وکیل نے اعتراض بھی اٹھایا کہ یہ تو پھر پینڈورا باکس کھولنے والی بات ہے کہ جو بھی جج پر انگلی اٹھائے گا آپ انہیں کل بھری عدالت میں بلالیں گے تو یہ بھی کچھ سوالات تھے لیکن اس سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ اب آپ ایسے ان کا پروسیڈیشن یا ان کی انویسٹیکیشن کیسے کریں گے وہ ہونی چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے